من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزارے اخف ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور ہم نے کل دیکھا تھا کہ فیلمزارے جب اخف ہوتا ہے تو فیلمزارے کی گردان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں پہلے سیہوں میں جو پہلے پانچ سیہیں ان میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے دوسری قسم کے سیہیں جو آنی اونا اور اینا ساؤنڈز پر مشتمل ہیں ان سیہوں سے نون ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور تیسری قسم کے سیہیں جو کہ دو ہی سیہیں ہیں جمع مونس کے وہ انچینج رہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ فیلمزارے کو اخف کرنے والے کچھ حروف ہیں جو فیلمزارے سے پہلے آ کر فیلمزارے کو اخف کر دیتے ہیں ان میں پہلا حرف ہم نے پڑا تھا لم لم فیلمزارے میں دو طرح کی مانوی تبدیلی لاتا ہے مزارے کو اخف تو کرتا ہی ہے لفظی تبدیلی یہ ہو گئی اور مانوی تبدیلی کیا کہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے فیلمزارے میں اور مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعروف سورة الاخلاص میں کس طرح کروا رہے ہیں کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ہوا اب یہ ہوا کی ضمیر وہ ضمیر ہے جسے ہم نے سید الاستغفار میں ضمیر شان کے طور پر پڑھا تھا یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا حالانکہ جب بھی مخاطب کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے کلام عرب میں ایک ضمیر بول دی جاتی ہے ضمیر حالانکہ اس وقت لائی جاتی ہے جب پہلے کوئی اسم ہو کیونکہ ضمیر کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے لیکن ایسی ضمیر جس کا مرجہ کوئی نہ ہو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں تو آپ دیکھیں سورة شروع یہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا اب یہ ضمیر ظاہرہ آ رہی ہے اس کا کوئی مرجہ نہیں ہے تو یہ ضمیر شان ہے ہوا اللہ احد کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد اب یہ دیکھیں لم آیا یعنی زوردہ نفی اور مزارے کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کہ لم یلد اس نے ناہی جنا ولم یولد اور ناہی اسے جنا گیا اب یہ زوردار نفی ہے اور ماضی کے ساتھ مزارہ کے معنی جو ہے وہ خاص ہو گیا ہے والادہ یلیدو جنہ تو گیو برد تو یلیدو سے لم جب شروع میں آیا تو یلید ہو گیا اور یولدو یوفنو کے وزن پہ مجھول مزارے اور جب اس سے پہلے آیا لم تو لم یولد ہو گیا اس کے بعد ہم نے دوسرا عرف پڑھا تھا لما یہ بھی مزارے کو اخف کرتا ہے اور مزارے کو ماضی کے ساتھ ہی خاص کر دیتا ہے اور ابھی تک نہیں کا محبوم دیتا ہے یعنی لما یدخول ایمانو فی قلوبکم ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا پھر تیسرا حقہ ہم نے پڑھا تھا ان ان شرطیاں یہ جمعہ شرطیاں میں استعمال ہوتا ہے اور جمعہ شرطیاں کے دو اجزاء ہوتے ہیں شرط اور جواب شرط شرط میں اگر فیل مزارے استعمال ہو رہا ہو تو ان شرطیاں کی وجہ سے وہ اخف ہو جاتا ہے اور جواب شرط میں بھی اگر فیل مزارے استعمال ہو رہا ہو تو وہ بھی آٹومیٹکلی اخف ہو جاتا ہے یہ میں نے اگر اس لئے کہایا کہ جملہ شرطیاں کے جو دو اجزاء ہیں شرط اور جواب شرط اس میں ماضی بھی استعمال ہو سکتا ہے یعنی شرط اور جواب شرط دونوں جگہ پر پھر ماضی بھی آسکتا ہے اور ایک جگہ پر ماضی ایک جگہ پر مظاہرے بھی آسکتا ہے تو یہ چار کبینیشنز تکیبن بنتے ہیں پھر ہم نے ایک حرف اور پڑا تھا لام جسے ہم نے لام عمر کہا تھا کہ لام عمر تھرڈ پرسن اور فرس پرسن سے معروف کے سیہوں میں یعنی مجھول میں نہیں معروف میں تھرڈ پرسن اور فرس پرسن کے سیہوں سے کسی کام کی درخواست کے لیے کسی کام کی التجاہ کے لیے یا انہیں انڈائریکٹلی حکم دینے کے لیے آپ لام عمر استعمال کرتے ہیں اس کی بھی بہت ساری ایکزمپلز ہم نے کل دیکھی تھی آج ہم بات کریں گے کہ سیکنڈ پرسن کے لیے پھر کیا کریں گے تو سیکنڈ پرسن کے لیے میں نے آپ کو مختصرا بتا دیا تھا کہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہم عربی زبان میں فیل عمر استعمال کرتے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے فیل عمر کا اور آپ دیکھیں گے فیل عمر پڑھنے کے بعد بہت ساری قرآن دعائیں آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور بہت بڑا حساب کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تو ہم اللہ کا نام دیکھیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے فیل عمر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں عمر کے معنی ہوتے ہیں حکم دینا عمر بالمعروف ونہی انیل منکر تو یہ سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے حکم ہمیشہ کھوٹے کو دیا جائے گا برابر سے آپ ریکیسٹ کریں گے مشرع دیں گے اور بڑے سے آپ درخواست کریں گے التجاہ کریں گے تو تینوں مقصد کے لیے آپ فیل عمر استعمال کریں گے حکم دینے کے لیے بھی درخواست کرنے کے لیے بھی اور اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے بھی فیل عمر استعمال ہوگا اب فیل عمر یہ کوئی الگ سے کوئی فیل نہیں ہے لیکن گرامر کتابوں میں آپ کو ایک الگ سے فیل ملتا ہے فیل بنیادی دور پر دو ہی ہیں آپ نے پڑا زمانے کے ادبار سے فیل کی دو ہی قسمیں ہیں ماضی اور مزارے تو فیل عمر میں نے آپ کو بتا دیا کسی لیے استعمال ہوتا ہے اب یہ بنتا کیسے ہے پہلی بات فیل عمر جو ہے یہ فیل مزارے سے بنتا ہے اور آسان کر دوں مزید تو فیل مزارے اخف سے بنتا ہے فیل مزارے اخف سے بنتا ہے لیکن ہم اس کو نورمل رکھتے ہیں کہ فیل عمر فیل مزارے سے بنتا ہے اور حاضر کے سیگوں سے بنتا ہے کیونکہ تھرڈ پرسن اور فیس پرسن کے لیے ہم نے لام عمر استعمال کیا تو یہ آپ کے مزارے کے حاضر کے سیگوں سے بنے گا اور حاضر کے سیگوں سے آپ کو بتا ہے اگر ہم یفعلو گردان لے مزارے کی تو اس میں حاضر کے سیگے کون سے ہوں گے تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا تو یہ چھے سیگوں سے فیل عمر آپ کا بنے گا اب ہم ایک فیل سے فیل عمر بنانا چاہ رہے ہیں تو میں سٹیپس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تلالہ جو جو آپ سٹیپس فالو کریں گے آپ کے لیے فیل عمر بھی بنانا آسان ہو جائے گا اور آپ کو مشکل بھی پیش نہیں آئے گی کہ زبانی بول دو تو بات سمجھ بھی نہیں آتی لیکن جب ہم سٹیپ وائز کریں گے تو بات کلیر ہو جیگی انشاءاللہ تلالہ ہم مختلف مادوں اور مختلف ابواب کو استعمال کرتے ہوئے فیل عمر کی پریکٹس کرتے ہیں ہم نے چھ سلاسی مجرد کے ابواب پڑے ہیں اور آٹھ سلاسی مزید فی کے ابواب پڑے ہیں ان ابواب میں سے ہم کچھ ابواب سے فیل عمر بناتے ہیں تو پہلا مادہ میں آپ کو دیتا ہوں مادہ ہے میرے پاس آئین با اور دال میں آپ سے پوچھوں کہ اس کا ماضی مزارک ہے اگر تو آپ نے اس کو یاد کیا تو بتا دیں گے اگر نہیں یاد کیا تو آپ پوچھیں گے کہ اس کا باپ بتا دیں باپ بتانے پر فوری طور پر آپ اس کا ماضی اور مزارک بنا سکتے ہیں تو اس کا باپ ہے نون جی آئین با دال مادے سے باپ نون میں ماضی اور مزارک کا پہلا پہلا سکھا کیا بنے گا یہ بنے گا آپ کا ابدا ناصرہ ینسر یابدو ابدا یابدو ابدا یابدو ابدا یابدو ابادت کرنا گردان الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابدا سے بھی اور یابدو سے گردان آپ کی پکی ہو گئی ہے ہم بنانا چاہ رہے ہیں فیل امر تو فیل امر کس سے بنے گا مزارے سے بنے گا ماضی سے نہیں بنے گا مزارے سے بنے گا اور مزارے کے کن سیخوں سے بنے گا حاضر کے سیخوں سے بنے گا ٹھیک تو وہ حاضر کے سیخے ہیں میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں گوٹ پہ اور اس طریقے سے لکھ رہا ہوں کہ وہ جو مزارے کی گردان کو ہم نے تین قسم کے سیخوں میں تقشیم کیا تھا تین کلنس کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہو کلر ہو گیا ہاں جی گردان آپ کی یابدو سے شروع ہو رہی ہے یابدو تابدو تھرڑ پرسن میں نہیں چاہیے ہمیں چاہیے تابدو تابدینہ تابدانی تابدانی تابدونہ اور تابدنہ یہ سیکھے چاہیے ہمیں یعنی پوری گردان ہم رکھیں تو یابدو تابدو تابدو آبدو نابدو یابدانی تابدانی 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 یابدونا یابدنا تابدونا تابدنا تابدینہ تو دو چار چھ سات آٹھ آٹھ سیگھے یہ یہ ہم نے استعمال نہیں کرنے باقی چھ سیگھے ہمارے حاضر کے سیگھے ہیں اب وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور انہی کلرز کو سامنے رکھتے ہیں لکھ رہا ہوں کہ پہلی قسم کے سیگھے ہم نے بلیک کلرز سے لکھے تھے وہ پانچ سیگھے تھے یابدو تابدو تابدو آبدو نابدو یابدو تابدو آبدو نابدو تو یہاں نکل گئے ایک رہ گیا تابدو وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں بلیک کلرز سے تابدو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ فیل امر جب آپ نے بنانا ہے تو تین قسم کے سیگھے جو ہم نے ڈیوائیڈ کیے تھے ان میں سے کتنے سیگھے کون کون سے گروپ سے آئے ہیں آپ کے سامنے اس کے بعد دوسری قسم کے سیگھے تھے آنی اونہ اینہ ساؤنڈ والے اس میں یابدانی تابدانی 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 دو سیگھے آ جائیں گے یہاں پر مصنع میں وہ ہم نے بلو کلرز سے لکھے تھے یہ صرف ایک دفعہ میں کروں گا اس کے بعد میں کلرز کو ہٹا دوں گا اور سمپل ایک ہی کلرز استعمال کر کے آپ کے سامنے پیکٹس جو ہے وہ کروں گا تو تابدانی تابدانی پھر یابدونہ اور تابدونہ اونہ ساؤنڈ والا تابدونہ بھی ہمارے پاس تھا پھر تابدینہ اینہ ساؤنڈ والا وہ سیگھا بھی ہمارے پاس ہے تو دوسری قسم کے سیگھوں میں سے چار سیگھے استعمال ہوئے ہمارے پہلے امر بنانے کے لئے حاضر کی سیگھوں میں اب تیسری قسم کے سیگھے تھے دو جمع مونس کے سیگھے یابدنا اور تابدنا تو ایک سیگھا جو ہے استعمال ہوا تیسری قسم کے سیگھوں میں سے تابدنا جس کو ہم نے ریڈ کلر میں لکھا تھا تو ایک پچر آپ کے سامنے آگئی کہ جب بھی آپ نے فیل امر بنانا ہے مزارے کی گردان سے بنانا ہے حاضر کے سیگھوں سے بنانا ہے اور وہ جو حاضر کے چھ سیگھے ہیں ان میں ایک سیگھا آپ کا پہلی قسم کے سیگھوں میں آرہا ہے چار سیگھے دوسری قسم کے سیگھوں میں سے آرہا ہے اور ایک سیگھا تیسری قسم کے سیگھوں میں سے آرہا ہے یہ ڈیویزن کرنے کے ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس لیے کہ میں نے پہلے آپ سے ارز کیا ہے کہ فیل عمر جو ہے مزار اخف سے بنے گا تو ہم نے فیل عمر بنانے کے جو سٹیپس لینے ہیں ان میں پہلا سٹیپ ہمارے سامنے یہ ہے کہ فیل مزارے کو اخف کر دے فیل مزارے کو اخف کر دے اب آپ کو پتہ ہے جو پہلی قسم کے سیخے ہیں وہ اخف کیسے ہوتے ہیں ان میں لام کلمہ پر علامت سکون آ جاتی ہے تو یہ تابدو سے کیا بن گیا تابد تو آپ کو کلیر ہو گیا کہ صرف ایک سیخہ جو ہے وہ ساکن ہوگا دوسری قسم کے سیخے جب اخف ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا نون ڈراب ہو جاتا تھا تو اس میں چار سیخے آ رہے ہیں ان چاروں سیخوں کا ان چاروں سیخوں کا نون ڈراب ہو جائے گا تابدہ تابدہ تابدو تابدی اس یا کو ہم کھول کے لکھ دیں گے اور یہاں پر ایک ہم علف ڈال دیتے ہیں اور تیسری قسم کے سیخوں میں آپ کو پتہ ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ ایسے کیسے ہی رہتے ہیں اور یہ ایک سیخ ہے تابدنا تو پہلا سٹیپ ہم نے فیلمر بنانے کے لئے اپلائی کر دیا مزارے کو اخف کر دیا دوسرا سٹیپ دوسرا سٹیپ یہ لینا ہے کہ علامت مزارے کو آپ نے ہٹا دینا ہے آپ کو پتہ ہے حاضر کے سیخوں میں علامت مزارے تا ہی ہے تو اس علامت مزارے تا کو ہٹا دیں یہاں سے بھی ہٹا دیا یہاں سے بھی ہٹا دیا یہاں سے بھی ظاہر ہے علامت مزارے ہٹانی ہے تو جہاں جہاں آ رہی ہے آپ نے اس کو ہٹا دینا اب ظاہر پیدا آپ کا یہ این ہے تو اب ہم ذرا اسے کھول کے لکھ دیں گے دو سٹیپ سے لے لیے ہم نے پہلا سٹیپ کیا ہے مزارے کو اخف کر دیا دوسرا سٹیپ علامت مزارے ہٹا دی اگر تو آپ کے سیخے پڑھے جا رہے ہوں تو فیل امر تیار ہے اگر آپ کے یہ الفاظ یہ سیخے پڑھے جا رہے ہوں تو فیل امر تیار ہے پڑھا جا رہے جی نہیں پڑھا جا رہا کیوں نہیں پڑھا جا رہا کہ پہلا حرف ہی ساکن ہے پہلا حرف ہی ساکن ہے تو پہلے حرف پر کوئی نہ کوئی حرکت ہو نہیں چاہیے پڑھنے کے لیے لیکن ہم اس پہ حرکت نہیں ڈال سکتے ہم اس کو پڑھنے کے لیے اگر تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر پڑھا جا رہا ہوتا تو فیل امر تیار تھا ہمیں آ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر پڑھا نہ جائے جیسا کہ یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا تو اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں ہم نے ایک حمزہ تلوصل کا اضافہ کرنا ہے پڑھنے کے لیے شروع میں حمزہ تلوصل کا اضافہ کرنا ہے حمزہ تلوصل حمزہ کس علف ہو کہتے ہیں جس پہ حرکت ہو تو ظاہر بات ہے بھی یہ حمزہ تو نہیں ہے یہ تو علف ہے حمزہ تلوصل کا اضافہ کرنا ہے اور حمزہ تلوصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ علف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہ دو باتیں کہ ایک تو اس پہ حرکت ہوگی لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ علف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا دوسری بات اب اس حمزہ کو حرکت کونسی دینی ہے اس حمزہ کو حرکت کونسی دینی ہے تو بہت آسان فارمولا بہت آسان فارمولا اگر تو این کلمہ پیش والا ہے تو اس حمزہ تلوصل کو پیش دے دے اگر یہ این کلمہ پیش والا ہے تو حمزہ تلوصل کو پیش دے دے ورنہ زیر دے دے دو حرکات آئیں گے اس حمزہ تلوصل پہ پیش آئے گی یا زیر آئے گی اور اس سے آسان بتا دوں بات کہ باب نصر آیا اور باب کروما میں اس پر پیش لگا دے اور باقی اب باب میں اس پر زیر لگا دے یہ اور آسان ہو گیا حمزہ تلوصل آپ نے جو ایڈ کیا اس پہ اب حرکت کونسی لگنی ہے باب نصر آیا اور باب کروما میں پیش لگانی ہے اس حمزہ تلوصل پہ اور باقی اب باب میں زیر لگانی ہے ہاں جی اب یہ کونسا باب تھا نصر آئے انصر رو تھا تو اس حمزہ تلوصل پہ کونسی حرکت لگے گی پیش پیش لگا سب آپ کا سیشہ تیار ہو گیا اوہ بد اوہ بد اوہ بدہ اوہ بدو اوہ بدی اوہ بدہ اوہ بدنا آپ کا فیلے مرتے ہیں اب ذرا دیکھیں اب آبادہ کے کیا معنی تھے اس نے عبادت کی یا بدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا اوہ بد تو عبادت کر تو عبادت کر اوہ بدہ تم دونوں عبادت کرو اوہ بدو تم سب عبادت کرو اوہ بدی تو عبادت کر یعنی مونس میری مخاطب ہے اوہ بدہ تم دونوں مونس عبادت کرو اوہ بدنا تم سب مونس عبادت کرو میں کہتا ہوں یا زید اے زید اُبُد اللہ اللہ کی عبادت کر اللہ کا بندہ بند اُبُد اللہ محور ملا کر کیسے پڑھیں گے دو ساکن اُبُد اللہ میں کہتا ہوں اے دو طالب علموں دو میرے مخاطب ہیں اُبُد اللہ تم دونوں اللہ کی عبادت کرو یا ایوہن ناسو اے لوگو اُبُد ربکم یا ایوہن ناسو اُبُد ربکم اے لوگو اپنے رب کے بندے بن جائیں اپنے رب کی عبادت کرو یا مریم اُبُدی رب کی اپنے رب کی بندی بن جائیں اُبُدہ دو مونس اے خطاب اور یا ایوہن نساؤ بلکہ یا اییتوہن نساؤ ایوہا اور اییتوہا کا فرق مذکر ہوگا تو ایوہا اور مونس ہوں گی تو اییتوہا یا اییتوہن نساؤ اے اُبُدنا اللہ اللہ کی عبادت کرو فیل عمر تیار کلر ہوگیا جی تو ایک مرتبہ پھر دورا دیتا ہوں کیونکہ اب دوبارہ میں یہ تفصیل نہیں آپ کے سامنے رکھوں گا میں صرف ایک سیگے سے آپ کے سامنے فیل عمر بناؤں گا کبھی اس سے بنا دیا کروں گا کبھی اس سے بنا دیا کروں گا کبھی اس سے بنا دیا کروں گا کبھی اس سے مزارے سے بنے گا پہلی بات حاضر کے سیخوں سے بنے گا دوسری بات اب بنے گا کیسے جو حاضر کے چھے سیخے ہیں ان کو اخف کر دینا اخف کرنے کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ مزارے کی گردان کے جو ہم نے تین قسم کے سیخے کیے تھے ان میں پہلی قسم کا صرف ایک سیخہ آیا دوسری قسم کے چار سیخے آئے اور تیسری قسم کا بھی صرف ایک سیخہ آیا ان کو جب اخف کر دیا تو دوسرا سٹیپ لیا علامت مزارے ہٹا دی علامت مزارے ہٹا دی ہٹانے کے بعد اگر تو وہ پڑھا جا رہا ہو تو فیل مرتی آ رہے ہیں اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو پھر پڑھنے کے لیے شروع میں حمزت الوصل لگائیں گے اور اس حمزت الوصل کو یا تو پیش حرکت دی جائے گی یا زیر دی جائے گی زبر نہیں آئے گی اس کو کلیر ہوگی آپ پیش کب دینی ہے زیر کب دینی ہے باب ناصرہ باب کروما میں پیش دے دیں اور باقی اب باب میں زیر دے دیں آپ کا فیل مرتی آ رہے ہیں جی ماتا ہے میرے پاس کاف واؤلام ہاں جی غیر صحیح فیل کے ایک سمپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے پہلے صحیح کی دی آئین بادال صحیح فیل تھا اور کاف واؤلام غیر صحیح جی نارمل مازی مزارے نارمل مازی مزارے نارمل اور پھر چینجز کے بعد ہاں جی فیل امر بنانا ہے ہم نے کالا یکولو سے تو کس سے بنے گا مزارے سے مازی کو نہیں ہم نے چھیڑنا مزارے کے سیڑے اور کون سے لینے ہے حاضر کے سیڑے تو حاضر کے سیڑے تکولو تکولانی تکولونا تکولینا تکولانی تکولنا کلر چھے سیڑے حاضر کے آگئے پہلا سیڑے کیا کرنا ہے مزارے کو کرنا ہے اخف پہلی قسم کے سیڑے اخف کیسے ہوتے ہیں لام کلمہ ساکن ہو جاتا ہے لام کو ساکن کیا تکول دو ساکن آگئے دو ساکن آگئے دو ساکن جب بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک ساکن کو نکال دیا جاتا ہے اور کسے نکال دیا جاتا ہے تمزور کو واو کو نکال دیا یہ بن گیا تکول ہاں جی دوسری قسم کے سیڑوں سے نون ہٹ گیا تکولا تکولو تکولی اور تکولا اور تکولنا پہلا سیپ مقبل ہو گیا دوسرا سیپ علامت مزارے ہٹا دیں نہیں ہے علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جائے تو فیل امر تیار ہے پڑھا جا رہے جی تیار ہے کل تو کل ہو اللہ آہد تو کہہ دے کل تو کہہ دے کولا تم دونوں کہہ دو کولو تم سب کہہ دو یا ایو لذین آمنو کولو قولا سدیدا قالت الارابو آمننا کل لم تؤمنو ولیکن کولو اسلمنا قولی تو مونس کہہ دے حضرت مریم سلام علیہ ہاتھ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی دوسرے کیا حکم تھا کہ اپنے قوم کے پاس چلو فَإِمَّا تَرَيِّنَّا مِنَ الْبَشَرِ آَحَدًا اور جب تم بشر میں سے کسی کو دیکھنا فَقُولِ تو کہنا اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَن میں نے الرحمان کے لیے چُب کا روزہ رکھا ہے فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَا میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی تو کولی کولا کل تو آج الحمدللہ ہمارا کل جو ہے یہ بھی حل ہو گیا کاف کی جگہ پر کاف لگا دیں دوسرا والا اور لام کی جگہ پر نون لگا دیں کاف باؤ نون مادا یہ کیا بن جائے گا کاف لگا دیں دوسرا والا کاف لگا دیں دوسرا والا اور چینجز کے بعد کیا بن جائے گا کانا یکونو کانا یکونو کانا یکونو اس میں دیکھیں کانا یکونو سے کل ہوا تھا کانا یکونو سے کیا ہو جائے گا کن کن تو ہو جا اور مونس کیا ہو جا کونی کن کونی کونو کننا اور کونہ یہ اب میں ہٹا رہا ہوں یہ دوسری کیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف آپ بنا لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی حضرت اللہ بن عمر زیادہ رکو کہ اے لڑکے کن فی الدنیا دنیا میں تُو ہو جا دنیا میں تُو ہو جا کیا ہو جا کانا کا گویا کہ تُو غریب غریب ہے غریب کسے کہتے ہیں عربی میں عج نبی کو مسافر کانا کا غریب او یا آبر سبیل یا کسی راستے کا پار کرنے والے تو غریب اج نبی اور آبر سبیل مسافر کن فی دنیا کانا کا غریب او آبر سبیل دنیا میں ایسے ہو ایسے ہو جا جیسے کہ تُو کوئی اجنبی ہے تُجھے کوئی جانتا ہی نہیں اور یا تُراح چلتا مسافر حضرت عمر زیطر نے حضرت عویس کرنی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا جب میر ملاقات ہوئی ان سے تو پوچھا کہ حضرت مجھے کوئی وسیعت کیجئے تو بڑی پیاری وسیعت تُنہوں نے کی تھی کہ عمر کیا تُجھے اللہ جانتا ہے کیا تُجھے اللہ جانتا ہے انہوں نے کہا جی بے شک اللہ تو جانتا ہے اللہ کس کو نہیں جانتا ہے انہوں نے کہا تو بہتر ہے کہ تُجھے اور کوئی نہ جانے سب اللہ جانتا ہے تجھے تو گویا یہی ہے کہ تُو ایسے دنیا میں رہے جیسے تُو اجنبی ہے تجھے کوئی نہیں جانتا یا یعنی اپنے دیکھیں عام ہمارے اس سے ہٹکے ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بھار بندہ جانے چھنڈے لگیں صحیح بات ہے یعنی یہ نیم پلیٹ اور یہ سارا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی خطانہ حاصلہ کوئی اس کا حالت نہیں ہے ٹھیک ہے پہچان کے لئے یا اس کے لئے لگوائی جا سکتی ہے لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے نا وہ پورا نیم پلیٹ کے ہوتی ہے وہ تو پورا آپ کا شجرہ ہے نسب ہوتا ہے آپ کی تعلین بھی اس پر لکھی ہوتی ہے آپ کا چوبہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا ریزنیشن بھی لکھا ہوتا ہے سب کچھ اس پر لکھا ہوتا ہے بہرحال کونی مولنہ سے کہا جائے گا کونی تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تھا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم اے آگ تو ہو جا تھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر تو کانہ یا کونوں سے بھی علمدللہ ہمارا فیل عمر بن گیا اور ایک حدیث بھی ہم نے گرامیٹیکلی کر دی علمدلہ لیں جی دوسرے باپ سے ایکزمپل کرتے ہیں باپ ہے میرے پاس باپ باپ میں ہوتا تو ماتا ہے فا تاہا اور باپ بھی یہی لے لیں جی فا جی کیا بنے گا ناروپل مازی مزارے فتح یفتہو فتح یفتہو فیل عمر بنانا ہے کس سے بنے گا شمی صاحب مزارے سے حاضر کے سیگھوں سے بنے گا اور جو پہلا سیگھا صرف اس سے بنائیں گے اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کے پورے چھے کے چھے سیگھوں سے بنائیں ہاں جی یفتہو تفتہو جی تفتہو اس سے ہم نے فیل عمر بنانا ہے پہلا سٹیپ لیں مزارے کو اخف کریں اخف کیا تو کیا بنا تفتہو تفتہ دوسرا سٹیپ علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جا رہا ہوں تو فیل عمر تیار ہے پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھنے کے لئے کیا کرنا ہے حمزات الوصل لگانا ہے اور حمزات الوصل کو حرکت زیر دینی ہے کیوں اس لئے کہ یہ نہ تو باپ نون سے ہے نہ باپ کاف سے ہے افتہ پتہا اس نے کھولا یفتہو وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا افتہ تو کھول دے یا شبیر افتہ البابا اے شبیر دروازہ کھول دے ملا کر کیسے پڑھیں گے افتہل بابا جی میں کہنا چاہتا ہوں اے ارسلان کھڑکیاں کھول دو اے ارسلان افتہن نوافظہ افتہن نوافظہ کھڑکیاں کھول دو اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم افتہ ملا کر پڑھیں گے تو اللہم افتہ اے اللہ تُو کھول دے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم افتہ کی میرے لئے کھول دے کیا کھول دے مقول آگے آ رہے ہیں اب بابا رحمتی کا اپنی رحمت کے دروازے اللہم افتہ لی ابوابا رحمتی کا اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے جب بابا فتحی سے مادہ ہے ماؤ ہا با ایک صحیح فیل کی ایکزمپل ایک خیر صحیح فیل کی ایکزمپل تاکہ سارا سلسلہ جو آپ کلیر ہو جائے جی نارمل ماضی مزارے وہا با یوہبو وہا با یوہبو لیکن خیر سے ہی فیل ہے خیر سے ہی فیل جب بھی آئے گا تو جردان چینج اور یہ مثال ہے مثال میں صرف تین افواب میں ماضی معروف چینجز آتی ہیں جن میں سے باب بتاہ بھی ایک باب ہے اور چینجز کے آتی ہیں کہ مزارے معروف کی گردان سے واؤ ڈراپ ہو جاتا ہے وہا با یوہبو وہا با یوہبو وہا با یوہبو کے معنی ہوتے ہیں عطا کرنا آنجی فیل امر بنانا ہے ہم نے حاضر کے سیگھوں سے بنے گا تو حاضر کا سیگھا پہلا کیا ہے تہابو جی پہلا سیپ اربائی کریں مزارے کو اخف کریں اخف ہوا مزارے دوسرا سیپ علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جائے تو فیلے میں تیار ہے پڑھا جا رہا ہے حب تو عطا کر ربی حب لی مل لدن کا ولیہ اے اللہ خاص اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر حب تو فیلے مرتیار ہو جی مادہ ہے میرے پاس غین فا اور را اور باب ہے دعا جی باب دھر اپس ہے آپ آگے بازی مزارے غفرہ یا غفرہ غفرہ یا غفرہ صحیح فیل ہے اس لئے کوئی چینج نہیں آئے گی نورمل ہے ہاں جی فیلے عمر بنانا ہے حاضر کا پہلا سیکھا کیا ہوگا تغفرہ جی پہلا سیپ اپلائی کریں مزارے اخف کریں تغفروں سے کیا ہوگیا تغفر علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے حمزت الوصل اور اس حمزت الوصل کو حرکت کون سی دینی ہے زیر اغفر غفرہ اس نے بخش دیا یا غفرہ وہ بخش دیتا ہے یا بخش دے گا اے میرے رب ربی اے میرے رب تو بخش دے اغفر اور ملا کر پڑھیں گے رب اغفر لی وَلِ وَالِدَيَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ یومَيْكُمُ الْحِسَاسَ اے اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے یعنی اغفرہ یا غفرہ جس کے لیے بخش مانگ رہے ہیں وہ لام کے ساتھ آ رہا ہے رب اغفر لی وَلِ وَالِدَيَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ کب بخش دے یومَيْكُمُ الْحِسَاسَ اس نے حساب قائم ہوگا جی باب ذرابہ سے یہ خیر سے ہی فیل بھی ایک رکھ لیں ہا ڈال اور یا جی نارمل ماضی مزارے حدہ یا یاہدیو حدہ یا یاہدیو بھیر سے ہی فیل ہے ناکس ہے ناکس جائی ہے ناکس جائی ہے کہ آسان قواعد ہے ہر فیلت حرکت والا ہے پیچھے زبر ہے تو ہر فیلت کو علیہ میں تبدیل کر دیتے ہیں وہ ہو تو علیہ کی صورت میں اور یا ہو تو علیہ مقصورہ کی صورت میں اور یہ آپ کا بن جائے گا حدہ حدہ یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جاتی ہے یاہدی حدہ یاہدی ہدایت دینا ہاں جی فیل امر بنانا ہے مزارے سے بنے گا حاضر کے سیکھوں سے بنے گا اور پہلا حاضر کا سیکھوں کیا ہے تہدی ہاں جی پہلا سیف مزارے کو اخف کرے تو پہلا ہی اخف ہے لیکن پہلا ہی اخف والا جی بات نہیں یہاں پر ایک مول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بھی ناکس فیل ناکس کو اخف کریں گے تو ہر فیلت ڈراؤپ ہو جائے گا فیل ناکس چاہے ناکس واوی ہو چاہے ناکس جائی ہو اس کو جب اخف کریں گے تو ہر فیلت ڈراؤپ ہو جائے گا اخف ہو گیا ٹھیک ہے اخف کیا ہر فیلت ڈراؤپ کر دیا ڈراؤپ ہو گیا علامت مزارعہ ٹائے پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا ہے پڑھنے کے لئے کیا کرنا ہے حمدد البس حرکت کونسی زیر اہدی تو ہدایت دے تو ہدایت دے ہمیں اہدینا تو ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی دوسرا وحول اس سراکل مستقیم تو سود الفاتحہ ایسا ایسا کر کے ہماری الحمدللہ مکمل ہو ہی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک انہیں پہلے ٹیکسٹ میں پڑھا تھا ایاک نعبدو و ایاک نسلائین باب استفال پڑھا تو یہ حصہ کر لیا اب یہ بھی حصہ ہو گیا فیلمر پڑھتے ہوئے کہ اہدینا سراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا اب وہ سیدھا رستہ کونسا ہے سراط اللذین انعمت علیہم باب فال غیر المقضوب علیہم ولداللین تو الحمدللہ پوری سود الفاتحہ آپ کی وجہتی ہے اور آمین اس پہ کہنا سنت ہے تو الحمدللہ سود الفاتحہ بھی ہماری انتمل ہوگی تو حدا یہ حدیث اہدی ہاں جی اگلا بات ہے میرے پاس را ہا اور نیم باب حسین جی رحم یرحم رحم یرحم رحم رحم یرحم رحم کرنا فیل امر بنانے مزارے سے بنے گا حاضر کے سیکھوں سے بنے گا حاضر کا پہلا سیکھا ترہمو پہلا سٹیپ مزارے کو خب کریں ترہمو کیا بن گیا ترہم علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جا رہے تو فیل امر تیار ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے کیا کریں حمداد اور حرکت زیر ارحم تو رحم فرما رب اخفر ورحم وانتا خیر الراحم تو ارحم آجی مزید فیہ باب میں پہلا باب کونسا تھا باب فال باب فال کے لئے ہم مادہ لے رہے ہیں نون فاقا نون فاقا باب فال جی کیا بنے گا ماضی مزارے انفاقا ینفکو انفاقا ینفکو انفادن خرچ کرنا اب یہاں پر ایک خاص موائنٹ آپ میں سے مجھنا ہے مزید فیہ باب ہم نے اب آپ کو کیوں کہا تھا اس لئے کہ ان میں مادے کے تین سلاسی مزید فیہ کی بات کر رہا ہوں سلاسی مادے کے تین غروف کے علاوہ زائد حروف تو نون فاقا آپ تو مادے کے حروف ہے وہ ہمیں نظر آگے تو زائد حرف ایک ہے بابی فال میں اور وہ ہے حمزہ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو زائد حرف ماضی میں استعمال ہوا ہے وہ مزارے میں استعمال نہیں ہوگا ہوگا ہونا چاہیے لیکن جب ہم مزارے میں نظر ڈالتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ جو حمزہ زائد تھا وہ مزارے میں نہیں ہیں اور یہ علامت مزارے تو جو زائد تھا وہ کہاں گیا تو زائد کہاں گیا میں وہ بتاتا ہوں کہاں گیا اصل میں انفا کا یو انفقو تھا انفا کا یو انفقو انفا کا یو انفقو انفا کرنا لیکن چونکہ علیف سے پہلے یا حمزہ سے پہلے پیش تھا اور یہ لوگ کو ڈسٹرپ کر رہا تھا تو عرب نے اس حمزہ یہ حمزہ وصل ہوتا تو پھر تو گرنا ہی گرنا تھا لیکن یہ تو حمزہ اصل ہے یہ تو وصل نہیں ہے اس نے تو نہیں گرنا تھا لیکن خلاف میں قائدہ عرب نے اپنے اس فلو کو قائم رکھنے کے لئے اسے بھی ڈراب کر دیا کیونکہ بہت زیادہ باپ استعمال ہوتا ہے حمزہ کو ڈراب کر دیا لیکن جب بھی آپ باب فال سے فیل عمر بنائیں گے تو اس حمزہ کو شو کر کے بنائیں گے باب فال سے جب بھی فیل عمر بنے گا اس حمزہ کو شو کر نے تو انفقہ یونفقو سے نہیں بنائیں گے بلکہ انفقہ یونفقو سے بنائیں اب یونفقو مزہارے سے حاضر کے سیکھوں سے پہلا سیکھا کون سے تو انفقو اور جمع کا سیکھا کیا تو انفقو نا ان دونوں سے بنا لیتے پہلا باپ ہمارا وزید فیقہ تو در سیکھے زیادہ رکھ لیتے ہاں جی پہلا سیکھ مزارے کو خلق کرے تو انفق کیا بن گیا تو انفق اور تو انفقو نہ کیا بن گیا تو انفقو دوسرا سیکھ علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جا رہے پہلے مر تیار ہے پہلے مر تیار انفق تو خرش کر دے انفقو تم خرش کر دو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی آس غافل نہ کر دے دیکھیں من شرطیہ مزارے اخب کیا رہے من یف جواب شرط میں جبلہ اس میں آ رہے جو ایسا کرے گا تو بہت بڑے خسارے میں وَأَنْفِقُو اور خرش کر دو مِمْمَا پھر مِن آگیا دیکھیں مِمْمَا اس میں سے جو رَزَقْنَا کُم ہم نے تمہیں عطا کیا من قبل اس سے پہلے اَنْ یَعْتِيَا کل سوال کیا تھا شفیر صاحب نے کہ ان کے بعد اگر کوئی غیر سے فیل آجے گا تو کیا وہ بھی خفیف ہوگا تو دیفرنٹلی ہوگا اَتَا یَعْتِي یَعْتِي تھا نا اَتَا یَعْتِي آنَ تو ان کی وجہ سے مزارے خفیف ہوگا تو پہلی قسم کی سیگھوں میں لام کلمہ پر کیا آجاتی ہے زبر آجاتی ہے مِن قَبْلِ اَنْ یَعْتِي آَحَدَكُمُ الْمَوْتِ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے فَيَقُولَ پھر وہ کہے کہ ربی اے میرے رب لَوْ لَا اَفْحَرْتَنِي تُو رہی مجھے محلت کیوں نہیں دی اگر تو مجھے محلت دیتا اِلَا عَجَلٍ قَرِيم تھوڑی سی محلت دیتا دفعہ الصدقہ میں خرج کرتا وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں کاروں میں سے ہو جاتا وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ لَنْ لَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ اَخَّرَ يُوَخِّرُ يُوَخِّرَ لَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اللہ ہرگز کسی جان کو محلت نہیں دے گا اِزَا جَاءَ عَجَلُوهَا جب اس کا وقت مقرر آجاتا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو اسے پتہ ہے کہ اگر تمہیں محلت دے بھی دی جاتی تو کرنا پھر بھی تم نے یہی تھا تو بابے فال کے حالے سے فیل امر بنانے میں جو خاص بات آپ کے سرنے آئی ہے وہ کیا آئی ہے کہ جب فیل امر بنانا ہے تو اس حمزہ کو جو ماضی میں زائد تھا اس کو مزارے میں بھی شو کر کے بنا جی بابے فال سے خیر سے ہی فیل کی بھی ایکزمپل لے لیتے ہیں اور حمزہ تا اور یا جی افعلا یفعلو یعنی یعفعلو افعلا یعفعلو جی افعلا اعتای افعلا یعفعلو یعطی اعتای یعطی 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 محموز اور ناکس ڈبل غیر سے محموز الفاہ میں ہی چینجز آتی ہیں دو حمزے کٹھے ہو جائیں پہلے حمزے پہ حرکت ہو دوسرا ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں آتایا اور آ کو کیسے لکھیں گے کھڑی زبر کے ساتھ آتایا اور یہاں بھی دیکھیں یہی چیز بن رہی ہے دو حمزے کٹھے ہو گئے پہلا حرکت والا دوسرا ساکن دوسرے حمزے کو چینجز کر دینا پہلے کی حرکت کے موافق حرف سے یو آ آکے سارے سیپس پورے ہو جائیں یو آ تی یو اور پھر اس کو ہم ایسے لکھیں گے یو آ تی یو تو یہ تو قواعد اپلائی ہوئے ہیں محموز کے اب ناکس کے قواعد کیا ہیں سمپل ہیں حرف علت حرکت پیچھے زبر کھڑی زبر کیا بن گیا آتا اور یہاں پر پیچھے زیر یو آتی آتا یو آتی ایتا ان دینا آتا اس نے دیا و آتا المالالہ اور اس نے دیا مال آتا آتا یو آتی وہ دیتا ہے یا وہ دے گا ہاں جی فیلہ حمر بنانے ہم نے تو آتی ہاں جی اخف کریں ابھی قائدہ بتایا ہے کہ ناکس جب بھی اخف ہوگا تو ہرفیلہ ٹراؤ ہو جائے گا ہرفیلہ ٹراؤ ہو گیا تار ہے کہ نا تار زیر اس کو جنا میں کھول کے لکھ دوں تو آتی علامتیں بزارے بھٹائیں آتی آتی کیا ترجمہ ہوگا تو دے آتا کے معنی تھا نا دینا اس نے دیا آتا اس نے دیا آتی تُو دے آپ کہتے ہیں ربنا ہے ہمارے رب آتی تُو دے نا ہمیں ربنا آتی نا تُو دے ہمیں کیا دے حسن بھلائی بھلائی کی توفیق کس میں فِد دنیا ربنا آتی نا فِد دنیا حسنتا وَفِلْ آخِرَةِ حسنتا آتی نا ہو گیا دعا پوری کر لے مادہ ہے میرے پاس بہت دلچسپ فیلِ عمر وَاوْ قَافْ يَا وَاوْ قَافْ يَا بَاقْ زُعَادْ جی ناورمل بازی مزارے وَقَا يَا يَوْكِيُوْ وَقَا يَوْكِيُوْ خیر سے ہی فیل ڈبل خیر سے ہی فیل مثال بھی ہے ناکس بھی ہے اور مثال و ناکس کے مجموعہ لفیف اور لفیف مفروق تفیف مفروق پہلے مثال کے قواعد اپلائی کریں گے ماضی میں تو کچھ نہیں ہوتا مزارے میں کیا ہوتا ہے تین افعاب میں سے ہو تو مزارے معروفی کردان سے وہ ڈراب ہو جاتا ہے یہ حضف ہا دعا دور فا باب دعا دور فا تو ڈراب ہو گیا دو ڈراب ہو گیا کیا بنا یقی اور یہ وقا جا ہی رہا اب ناکس کے قواعد اپلائی کریں یا پر زبر پیچھے زبر علی مقصورہ کیا بن گیا وقا یا پر پیش پیچھے زیر یا ساکن یقی وقا یقی حاضر کا پہلا سیگھا ہے ہمارا تکی اور جمع کا سیگھا کیا بنے گا تکی یونہ ناکس میں دو گروفے لئے کٹھے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں مادے کا گرا دیتے ہیں پیچھے اگر زبر ہو تو برقرار رہتی ہے زبر نہ ہو تو حرکت ہٹا کر سیگھے کے حرکت لگاتے ہیں تکونہ تکی تکونہ ہاں جی مزارے کو اخف کریں اخف کریں ناکس ہے باوی یائیو یا ڈراپ ہوگی نون ہٹ گیا علیم لگ گیا دوسرے سیب علامت مزارے ہٹائیں پڑھا جا رہے کامزر کی کو تو عربی زبان کا مختصر سرین فیلے کی کی تو بچا تو بچا تو ربنا آتینا پھر دنیا حسن آتا ہوں و پھر آخر آتی حسن آتا ہوں و اور کی کی تو بچا نا ہمیں اور بچانا دو مفہول چاہتا ہے کسی کو بچانا اور کسی سے بچانا دوسرا مفہول ہے عذابن نار تو یہ دعا بھی الحمدللہ ہماری قریہ ہوگی کہ ربنا آتینا فِر دنیا حسن آتا ہوں و فِر آخراتی حسن آتا ہوں و فِر آخر آتی حسن آتا ہوں و فِر آخر آتی حسن آتا ہوں و فِر آزابن نار پو رہ گیا کو بھی آپ قرآن مجید میں پڑھ چکے ہیں یا ایوہ اللہ زین آمنو کو انفوسکم و اہلیکم نارا تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے تو کی بھی اور کو بھی الحمدللہ باب فال سے ہمارا فیل امر مکمل ہوگا جی باب فال کے بعد دوسرا مزید فیفہ آپ ہمارا باب تفیل ماتا ہے میرے پاس با لام اور غین باب تفیل میں لے کے آئیں گے سیر کیا بنا بلغا تبلیغ کرنا آجی فیل امر بنانا ہے مزارے سے بنے گا بلغا یو بلغا یو بلغا اور جماع کا سیغہ بھی لے آئے زرہ تبلیغو نا جی اخم کریں تبلیغ اخم کریں تبلیغو علامت مزارے میں کہیں بلغ اور بلغو بلغو پڑا جا رہا ہے پہلے مرتیہ آ رہا ہے بلغ یا ایوہ رسول بلغ ما انزدائی لے اے نبی صلی اللہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ کو حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بلغو انی تم پہنچاؤ میری طرف سے بلغو انی ولو آیتن اگرچہ ایک ہی آیت تو نہ ایک بھی آیت اگر آپ کو آتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو پہنچیں ایک آیت اور یہ روایت اتنی عجیب روایت ہے اس حوالے سے عجیب عجیب ہمارے اردو میں اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اس حوالے سے یہ عجیب ہے کہ اس روایت کو اشرا مبشرة تمام صحابہ نے روایت کیا کوئی روایت احسی نہیں ملے گی جس کے راوی اشرا مبشرة تمام صحابہ یہ واحد روایت ہے میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جس کو تمام اشرا مبشرة صحابہ نے روایت کیا روایت کرتے ہیں سب ایک مختلف حدیث میں کہ کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیہو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت کو آتی ہو چاہے وہ کوئی ایک ہی آیت کو نہ ہو تو بلغا یبلیہو تبلیغن مزید فیہ باب میں تیسرا باب باب مفاعلہ باب مفاعلہ ہاں جی ماتا ہے میرے پاس با را اور جی باب مفاعلہ بارکا یوبارکو بارکا یوبارکو ہاں جی پہلا سیگھا تو بارکو اخف کریں تو بارک علامت مزارے ہٹائیں بارک پڑا جا رہا ہے دودھ پیتے ہیں نا حضور صاحب نے کیا دعا تجویس مائی ہے اللہم بارک لنا کیا اللہم بارک لنا فیہی وزدنا من اللہ اس میں ہمارے لئے برکت جو ہے وہ عطا کر اور اس میں اضافہ فرمائے اللہم بارک لنا فیہی وزدنا خواہ بابِ تفاعل جی بابِ تفاعل بابِ تفاعل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چھے مجرد اور آٹھ وزید بھی ہے باب یہ تو آپ کے پاس پیج میں لکھے ہونے جائیں ہر وقت فوری طور پہ آپ اس کا ماضی مزارے بنائیں تفاعل یتفاعل تکبلا یتکبلا تکبلا تکبول قبول کرنا جی پہلا سکھا کے تتکبلا تتکبلا اخب کریں تتکبلا علامت مزارے کا کہیں تکبلا پڑا جا رہا ہے پہلے مرتیار تو قبول کر ربنا تکبلا مننا اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول کریں ربنا تکبلا مننا اننا کانتا رب جلنی میں دیکھیں جا اللہ یجلو سے جا اللہ یجلو فتح یفتہو رب جلنی اجلنی اے میرے رب مجھے بنا دے رب جلنی کیا بنا دے مقیم السلاتی نماز کا قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد کو ربنا وَتَكَبَّلْ دُعَائِي اور اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما ربنا خفر لی وَلِ وَالِدَيَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَا یَقُومُ الْحِسَابِ یہ حساب پہلے کر چکے ہیں تو آپ کی نماز کی یہ دعا بھی الحمدللہ گرامیڈکلی پوری ہوگی بابِ تفاعل کو ہم سکپ کر رہے ہیں بابِ تفاعل کے بعد اگلا باب تھا ہمارا بابِ افتیال مادہ ہے میرے پاس غین نون اور میم بابِ افتیال ملے کے جس کو افتالا یفتائلو افتالا یفتائلو کیا بنے گا اب یہ دیکھیں بابِ افتیال کا حمزہ حمزت الوصل ہے لہٰذا یہ مزارے میں نہیں آئے گا اگتاناما یاغتانیمو ایہتنامن غنیمت سمجھنا غنیمت سمجھنا آجی فیلہ عمر بنائیں گے تاغتانیمو سے جی اخب کریں تاغتانیم علامت مزارے اٹھائیں پڑھا جا رہا ہے تو فیل مرتی آ رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے حمزت الوصل اور زیر اگتانیم تو غنیمت سمجھ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے سب کو یاد ہو نہیں شایئے آپ سب سے نے فرمایا کہ اختانیم تو غنیمت سمجھ خمسن پانچ چیزوں کو اختانیم خمسن قبلہ خمسن پانچ سے پہلے پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں آپ سب سے ہم بیان فرما رہے ہیں شبابہ کا اپنی جوانی کو اب یہ دیکھیں خمسن حالت نصب میں ہے لہذا وہ پانچ چیزیں ہیں جو حالت نصب میں آئیں گی شبابہ کا یعنی اپنی جوانی کو قبلہ حرامک اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے وہ سہتہ کا اپنی سہت کو غنیمت سمجھ قبلہ سکمک اپنی بیماری سے پہلے وغنا کا اپنے غنی ہونے کو غنیمت سمجھ قبلہ قبلہ فقرک اپنے محتاج ہونے سے پہلے اپنے فارغ ہونے کو غنیمت سمجھ قبلہ شغلک اپنے مصروف ہونے سے پہلے کتنی ہو گئی جی چار آپ نے فرمایا کہ اغتنیم خمس قبلہ خمس پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ پانچ سے پہلے شبابہ قبلہ حرم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے آج جوان ہے اور ہمارے حوالے سے تو ایک پڑا مشہور جملہ ہے کہ مرد کبھی بڑھا نہیں ہوتا تو جوانی ہے اور جوانی کو خاص پہ کیوں منشن کیا ہے کہ جوانی میں قواہ مضبوط ہوتے ہیں اسی حوالے سے وہ پانچ حوالات بھی آپ کے ہم میں لائیں کہ وہ پانچ حوالات کے جائیں گے اس میں دوسرا سلال خاص اور پہ انشبابی ہی اس کی جوانی کے بارے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں پر لگائی ہے وصیحت اکا قبلہ سکم ایک اپنی صیحت کو ہنیمت سمجھ اس سے پہلے کہ تو بڑا ہو جائے اور کسی کام جوگا نہ رہے لوگ تجھے صبح لوگ سے مرہا تیرے گھر والے تجھے صبح چربائی سے اٹھا کر باہر تروازے کے باہر چربائی پہ بٹھا دے یا کرسی پہ بٹھا دے اور پھر شام کو اسی کرسی میں تجھے اندر کر دے اور تجھے بستر پہ لٹا دے یعنی تو کسی کام کرنے جوگا نہ ہو تو بڑھاپے میں اور بیماری میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گے پھر آپ نے فرمائے وہ ہنا کا قبلہ فقرق اگر اللہ نے آج کچھ دیا ہے تو اسے خرچ کر کے آخرت اپنی بنا لے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کل کو کچھ نہ ہو اور پھر تم وہ کہو کہ مولد کیوں نہیں ملی اگر مولد ملتی تو میں خرچ کرتا اس کے بعد و فراغ کا اپنے فارغ ہونے کو قبلہ شگل اپنے مشروف ہونے سے پہلے یہ بہار بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں فارغ کوئی نہیں ہے جو فارغ ہے وہ سب سے بڑا مشروف ہے اس لیے اسی مشروفیت میں سے وقت نکال لیں اسی مشروفیت میں سے وقت نکال لیں اگر آپ فارغ ہونے کی تمنہ کریں گے تو سن لیجیے سارے زندگی فارغ نہیں ہو پائیں گے اس سے پہلے کہ آپ فارغ ہو جائیں گے لیکن آپ اس امید میں کہ پہلے یہ کام کر لوں یہ کر لوں پھر میں یہ کروں گا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا آپ کچھ کر سکھے اب یہ چاروں چیزیں ایک ہی چیز میں آپ نے سمیٹ دی پانچ چیز وحیات کا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ قبلہ موت اپنی موت سے پہلے اپنی خوصود حدیث ہے میری خواہش ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد ہونی چاہیے افتنیم خمسا قبلہ خمس شباب کا قبلہ حرم وصیحت کا قبلہ سکم وحنا کا قبلہ فقر وفراہ کا قبلہ شغل وحیات کا قبلہ موت اللہ تعالی عفل کرنے کی توفیق تا فرمائے آخری باب باب استفعال اس سے فیل ایمر بنا کے اس ٹوپک کو ہم یہاں پر ختم کریں مادہ میں پاس غین فار آئی باب استفعال جی کیا بنے گا غین فار استغفر استغفر یستغفر استغفر 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 معافی مانگنا آجی پیرا سیکھا ہے تستغفر آجی اخف کریں تستغفر علامت مزارہ اٹھائیں پڑھا جا رہا نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے حمزت الوصل اور زیر کے ساتھ استغفر تو بخشش مانگ تو بخشش مانگ اس سے استغفر ہو اور اگر اس سے پہلے فا لگ جائے تو حمزت الوصل مجھے نہیں آئے گا فستغفر ہو ورائیت ناسا یدخلون فی دین اللہ یا فاجہ فسبح پہلے امر سبہ یو سبیہ تسبیحن سے سبیہ فسبح بی حمد ربی کا وستغفر ہو ماہو ہے وستغفر ہو اور اس سے بخشش مانگ مافی مانگ انہو کان توابا بے شک وہ تو بہت بخشنے والا ہے تو استغفر یستغفرو آخری مادہ ایک ہرسی فیل کا مادہ ہے کاف کا امی جی استقواما استقواما یستقویمو چینجز کے بعد حرف علیہ نے اپنی حرکت پیچھے بھیجی کاف کو زبر دی اور زبر کے موافق حرف میں چینجز ہو گیا استقاما حرف علیہ نے اپنی حرکت پیچھے دی کاف کو اور اس کے موافق حرف یا میں چینجز ہو گیا یستقیمو استقاما یستقیمو استقامتن استقامت اختیار کرنا جی یستقیمو اخف کریں اچھا حاضر حاضر کیسی گئے مہین شرح جی اخف ہو گیا دو ساکن دو ساکن میں سے ایک ساکن نکال دیں کون سا نکلے گا گیا نکل گی دس تا کم علامت مزار ہٹ آئے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے کیا کریں حاضر الوصل استقیم تو استقامت اختیار کر نبی کم صلی اللہ نے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے اسے مجھے زیادہ لمبی چوڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کوئی مختصر سی بات بتا تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کل تو کہہ دے آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے سمستقیم پھر اس پر جم جا اس پر استقامت اختیار کر تو سمستقیم حمزہ حمزہ دلوصلہ لکھنے میں رہے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے ہمیں اصل چیز یہی ہے میں جب بھی اپنی کوئی کلاس ختم کرتا تو اسادزہ اور بزرگ جو ہیں وہ ایک دعا دیا کرتے بڑی پیاری دعا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے شروع میں مجھے بڑی دعا یہ عجیب سی لگتی تھی کہ یہ بھلا دعا کیا ہوئی اور کوئی دعا ہیں دیں مجھے لیکن جو بزرگ جو تھے وہ رہے بزرگ ہیں وہ تجربہ کار ہے سب جانتے ہیں وہ یہ دعا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے الحمدللہ دوہزار چھے سے میں یہ پڑھا رہا ہوں اور یہ دوہزار چودہ جا رہی ہے اب مجھے وہ دعا سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دعا مجھے کیوں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس کام میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے پڑھانے کے لیے آئے کسی نے ایک کلاس پڑھائی کسی نے اصل واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے تو یہ دعا بہت قیمتی ہے آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے کہ آپ اس کام سے جڑے رہیں سبحانک اللہ وابحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الی من علم فیہی وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان ضبتم يا اہل القرآن